اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مدسر حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویکنری انسائٹس دوستو آج آپ کے ساتھ ایک سیزیرین سیکشن بڑے آپریشن کا کیس شیئر کریں گے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس جانور کی بڑے آپریشن کے لیے سائٹ کو پریپیر کیا جا رہا ہے اس کی ساری ہیر ٹریمنگ کی ہے اور اس کے بعد اس جگہ کو اچھے طریقے کے ساتھ انٹی سپٹک لوشن کے ساتھ صاف کر رہے ہیں تاکہ سرجری کو اے سپٹک طریقے سے کیا جا سکے سرجری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس جانور کی سرجری کرنے پڑی اس کا آپریشن کرنا پڑا کیونکہ اس جانور کا فیٹس اندر ہی ایکسپائر ہو چکا تھا اور اس کی جو برت کنال تھی وہ اوپن نہیں ہوئی تھی جس کی ویسے آپریشن کرنا پڑا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش آ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے آپریشن سائٹ کو اچھے طریقے سے پریپیر کرنے کے بعد وہاں سے ہیر ٹرمین کرنے کے بعد اس ایریا کی شیوینگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پر جانور کو لوکل انسٹیٹک ایجنٹ انفیلٹریٹ کرنا ہے تاکہ اس جگہ کو جہاں پر آپ نے انسیجن لگانا ہے وہ جگہ اچھے طریقے سے ڈی سنسٹائز ہو جائے اور ڈیورنگ سرجری جانور کو کم سے کم پین فیل ہو کیونکہ سرجری کا اصول ہے کہ سرجری ایک تو ایس اپٹک طریقے سے ہونی چاہیے بلڈ لیس ہونی چاہیے اور تھرڈلی پین لیس پروسیجر ہونا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم ڈسکمفٹ فیل ہو تو ابھی ہم ٹو پرسنٹ زائلو کین سلوشن انفیلٹریٹ کر رہے ہیں یہ لوکلی لگا رہے ہیں اور یہ انورٹڈ ایل بلوک میں لگا رہے ہیں لائن بلوک اور انورٹڈ ایل بلوک تاکہ جو ابڈومینل بسرہ ہے وہ سارا ڈی سنسٹائز ہو جائے اور جانور کو سرجری کے دران پین نہ فیل ہو ابھی لوکل انفیلٹریشن کرنے کے بعد جے پائرڈ ان سلوشن لوکلی سائٹ پر پینٹ کر رہے ہیں تاکہ سائٹ کو جراسین سے مکمل پاک کیا جا سکے اور سرجری کو اے سپٹک طریقے سے پرفارم کیا جا سکے سائٹ کو اچھے طریقے سے پریپیر کرنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے سکن انسیجن دیں گے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ ہم نے سکن انسیجن دے دیا ہے سکن انسیجن دن کے بعد جو انڈر لائنگ فیشی آیا اس پر انسیجن دیں گے اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے مسلز کی لئر آتی جائیں گی وہ ساری مسلز کی لئر کو کٹ کرتے جائیں گے آپ لوگ کٹ بھی ان سائز بھی کر سکتے ہیں اور بلنٹ ڈائسیکشن کے ذریعے جو مسلز ہیں ان کو اوپن بھی کر سکتے ہیں تو میں پرسنلی زیادہ تر جو ہے اس کو انسیجن کے ذریعے سے ہی کرتا ہوں تو یہ سجن کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ کون سے میتھڈ کے ذریعے سرجری پرفارم کر رہا ہے تو بلنٹ ڈائسیکشن میں بلڈ کی تھوڑی سی کم ویسٹج ہوتی ہے اور جو ڈائریکٹ انسیجن ہے اس میں تھوڑا سا بلڈ لاس زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جانور کی کنڈیشن کیسی ہے کہ وہ سرجری کو بیر کر سکتا ہے اس طرقے سے یا نہیں ہم اس میں لیفٹ فلانک اپروچ استعمال کر رہے ہیں اور سکین انسیجن کے بعد مسلز کی ساری لیئرز کو انسائز کرنے کے بعد آپ لوگ جو پیریٹونیل والا وہاں پر کٹ دیں گے یہ ہم اب پیریٹونیل وال جو ہے اس کو انسائز کر رہے ہیں تاکہ ابڈومینل کیاوٹی کے اندر ہم انٹر ہو سکیں تو پیریٹونیل وال کی کٹنگ تاکہ یہ سمپل پروسیجر آپ لوگ جو لپروٹمی میں جو سمپل لپروٹمی ہے جو ابڈومینل کیاوٹی کو اوپن کرنے کا طریقہ ہے سارا اسی طریقے کو فالو کریں گے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو سکین کا انسیجن ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو اور جو اس کے انڈرلائنگ انسیجن ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے اس انسیجن سے چھوٹے ہو تاکہ آپ لوگ جب سوچرنگ کریں تو وہ پروپرلی اچھے طریقے سے سوچرنگ ہو سکے تو ابڈومینل کیاوٹی کے اندر انٹر ہونے کے بعد آپ لوگ یوٹرس کو جو گریویڈ یوٹرس ہے جس کے اندر فیٹس موجود ہے اس کے ہونز کو سرچ کریں گے اور اس کو انسیجن کے نزدیک اپوز کریں گے تاکہ جو یوٹرس کے اندر فیٹس موجود ہے اس کو باہر نکلا جا سکے تو یہ ہم نے اب اس کو باہر اکسٹیریو رائز کر لیا ہے یوٹرس کو جو گریویڈ ہورن ہے اس کے گریٹر کرویچر پر جو اس کا گریٹر کرویچر ہے یوٹرائن ہورن کا وہاں پر آپ لوگ انسیجن دیں گے اور جو انسیجن سائٹ ہے وہاں آپ لوگ اچھے طریقے سے جو بینڈج ہے اس کی پیکنگ کر لیں تھوڑی سے تاکہ جو سارا مٹیریل ہے یوٹرس کے اندر وہ ابڈومیل کیوٹی کے اندر نہ جا سکے اس پیشنٹ کو ایسا کونسا پرابلم تھا کہ اس کا ہم نے سیزیرین سیکشن پریفر کیا اصل میں ہوا ایسے تھا کہ اس جانور کی جو پرچوریشن کا ٹائم تھا وہ اس کی پریگننسی کی ڈیوریشن کمپلیٹ ہو چکی ہوئی تھی لیکن اس کی برت کنال اوپن نہیں ہوئی تھی تو لوکل ڈاکٹرز نے اس پر انجیکٹ انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ اپلائی کی لیکن کوئی بھی افاقہ نہیں ہوا اور جانور کی جو برت کنال تھی اس کی یوٹرس کی وہ بالکل اوپن نہ ہوئی تو اس کا بچہ جو تھا فیٹس وہ اندر ہی ایکسپائر ہو گیا اور وہ سارا فیٹس ایمفی سیمیٹس ہو گیا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس جانور کا جو فیٹس ہے وہ پھولا ہوا ہے اور اس میں سے جو مٹیریل نکل رہا ہے وہ بلیکش ہوا ہوا ہے اور وہ سارا پٹریفائیڈ مٹیریل ہے تو جو اس کے فیٹس کے ہیرز ہیں جب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ کے ساتھ ہی باہر کو آ جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ کافی دیر کا ڈیڈ ہوا ہوا ہے اور یہ اس کے اندر انفیکشن ہو کر یہ سارا ایمفی سیمیٹس ہو چکا ہوا ہے فیٹس نکالتے وقت آپ لوگ اس بات کی خاص طور پر کیر کریں کہ جو آپ نے انسیجن دیا ہے اس میں سے فیٹس آسانی کے ساتھ باہر آ جائیں آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کہ چھوٹا سا انسیجن دے کر اس کے جو لیمز ہیں اس کو باہر کھینچیں تو اگر آپ لوگ اس کو فورس فلی باہر کھینچیں گے اور انسیجن یوٹرائن ہارن پر چھوٹا لگائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ اس کو ٹریکشن کریں گے اس کو باہر پل کریں گے تو یوٹرائن ہارن کی وال جو ہے وہ ٹیر کر جائے گی وہ پھٹ جائے گی تو بعد میں اس کو ٹنکیں لگانے کا جو پروسس ہے وہ بہت مشکل ہوگا اور جو ٹیر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے یوٹرس کو بہت زیادہ ڈیمج ہو جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فیٹس ہے وہ باہر نکال دیا ہے اور اس میں سے جو پوٹریفائیڈ مٹیریل اندر پڑا ہوا وہ نکال رہے ہیں اس کو واش کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو سٹیچنگ کر دیں گے یوٹرائن ہارن پر جو انسیجن دیا ہے اس کی سٹیچنگ کے لیے آپ لوگ وائکرل یا کیٹ گٹ کرومی کیٹ گٹ ون نمبر وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کیس میں ہم کیٹ گٹ کا جو سوچر مٹیریل ہے ون نمبر وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کلوز کر رہے ہیں جو سٹیچنگ ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ فائن سٹیچنگ کرنی ہے تاکہ جو یوٹرس کا مٹیریل اندر پڑا ہوا ہے وہ باہر سیپیج نہ ہو اس کی تو آپ لوگ سنگل لیئر میں بھی یہ سارے سٹیچنگ لگا کر اس کو انٹیرو رائز کر سکتے ہیں اور اگر اس میں سے ہلکی پھلکی سیپیج آ رہی ہے تو آپ لوگ ڈبل لیئر لگا سکتے ہیں تو یہ ویسٹ اوگر پینٹ سوچر سے لگاتے ہیں تاکہ اس میں سے جو انورٹڈ سوچر پیٹرن ہے تاکہ اس میں سے کوئی بھی جو مٹیریل ہے یوٹرس سے وہ باہر اس کا سیپیج نہ ہو سکے تو سوچر لگانے کے بعد اس کی سیپیج کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں اور اس کے بعد یوٹرس کو اس کی انٹرنل سائٹ پر واپس کر دیں یہ ابھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے یوٹرس کو اس کی انٹرنل جو اصلی پوزیشن ہے وہاں پر ریپلیس کر دیا ہے اس کے بعد جو پیریٹونیل وال ہے اس کو اور ون ٹو ٹو لیئر آف مسلز پیریٹونیل وال کو اکیلا سوچر نہیں لگانا کیونکہ اس کو ٹیر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ایک یا دو لیئر مسلز کی ساتھ میں لازمی سٹچ کریں تاکہ جو سوچر سائٹ ہے وہاں پر کوئی رنگ نہ ڈیویلپ ہو اور بعد میں جانور کو ہرنیا نہ ہو جائے کیونکہ اگر جو سٹچز لگائے ہیں وہ نکل جاتے ہیں یہاں وہاں پر کوئی سپیس رہ جاتی ہے تو پھر جو انٹرنل ویزرل آرگنز ہیں انٹرسٹائنز وغیرہ وہ وہاں سے اس سائٹ سے باہر آ جاتی ہیں اور جانور کو ہرنیا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس اینیمل کی جو ایکسپیکٹڈ پارچوریشن ٹائم تھا اس سے اس کو تقریباً پانچ سے چھے دن زیادہ ہو گئے ہوئے تھے برت کنال اوپن نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بچہ اندر ہی ایکسپائر ہو گیا ہوا تھا اور وہ ایمفیسیما ہونے کی وجہ سے اندر ہی پھول گیا تھا تو اس لیے اس جانور کا سیزیرین سیکشن کرنے کا ڈیسیجن کیا گیا تو ابھی اس کی جو مسل لیئرز کی سٹچنز کرنے کے بعد یہ سٹیپٹو سٹیپٹو پانسلین پاودر لیئرز میں سپریڈ کر رہے ہیں تاکہ لوکلی انٹی بارٹک کی کنسنٹریشن موجود رہے اور انسیجن سائٹ پر کوئی انفیکشن ڈیویلپ نہ ہو سکے مسکولر لیئرز کی سٹچنگ کے بعد یہ جو انٹرنل کیٹ گٹ سوچر مٹیریل یوز کر رہے ہیں یہ اس کی لاسٹ لیئر لگانی ہے یہ سب کیوٹیکلر پیٹرن ہے یہ جیسے جیسے آپ لوگ لگاتے جائیں گے جو انسیجن سائٹ ہے اس کے ایجز بلکل آپ اس میں اپوز ہوتے جائیں گے تو یہ لاسٹ لی ہم جو ایکسٹرنل سوچر لگانے ہیں جو سکن سوچر لگانے ہیں یہ آپ لوگ سلک یوز کر سکتے ہیں ابھی یہ سلک مٹیریل کے ساتھ اس کو ایکسٹرنل سوچر لگا رہے ہیں جو سکن سوچر ہے یہ آپ لوگ انٹرپٹڈ سوچر اکیلہ اکیلہ سوچر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ آپ لوگ سمپل کنٹینوس سوچر پیٹرن بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کیس میں جو کنٹینوس پیٹرن ہے وہ یوز کیا ہے سوچرنگ کرتے وقت جو بائٹ ہے وہ آپ لوگ بلکل انسیجن سائٹ پر وہ برابر لیں تاکہ جو انسیجن سائٹ کے ایجز ہیں وہ پروپرلی اپوز ہو جائیں اور آپ کی سوچرنگ جو ہے وہ پیٹرن بلکل فائن لگنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انسیجن سائٹ ہے وہاں پر کوئی نشان بھی نہیں رہے گا اور جب یہ ساری ہیلنگ ہو جائے گی تو اس کے اوپر ہیرز کی ری گروہ ہو جائے گی تو بلکل انسیجن سائٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا ایکسٹرنل سٹیچنگ کرنے کے بعد یہ ابھی لوکل انسیجن سائٹ پر جو پائیوڈین سلوشن ہے اس کا پینٹ کر رہے ہیں تاکہ انسیجن سائٹ پر کوئی بھی انفیکشن ڈیویلپ نہ ہو اور جانور کی ہیلنگ جو ہے انسیجن سائٹ کی وہ جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو جائے پوست آپریٹیو کیر میں جانور کو تین سے پانچ دن تک انٹی بیٹک اور ساتھ میں پین کلر کا انجیکشن دیں تاکہ جانور کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹیبل انوارمنٹ میں رکھا جا سکے یہ فوراں سرجری کے بعد کی کنڈیشن جانور بلکل صحیح ہے اور بلکل اس کے سارے پیرامیٹرز نارمل ہیں یہ ویڈیو تقریباً 20 سے 22 دن کے بعد کیا اس کے سٹیچز اب ریموو کر دئیے گئے ہیں اور الحمدللہ یہ جانور بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو چکا ہے ریکاور ہو چکا ہے اس کے سارے پیرامیٹرز نارمل ہیں اور اس کو بعد میں سائیکلومیٹ کا انجیکشن بھی دیا گیا تاکہ جو اس کی بچے دانی کی اندر مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ بھی یہ برت کنال کے ذریعے جو تھوڑا سا اوپن ہوئی ہوئی تھی اس میں سے سارا مٹیریل باہر پھینک دے اور ساتھ میں اس کو انٹی باٹک کے شورد دیں تاکہ جانور کی جو یوٹرس ہے اس میں لوکل انفیکشن رہا ہے اور جانور نیکسٹ دوبارہ سے اس کی بریڈنگ ہو اور وہ دوبارہ سے پریگنٹ ہو جائیں اگر آپ فیلڈ کنڈیشنز میں بھی کوشش کریں کہ جو سرجیکل پروسس ہے اس کو آپ لوگ پروٹوکول کے ساتھ پرفارم کریں تو بہت زیادہ اچھے ریزرٹس ہیں اور جانور کی ریکاوری بھی اچھی ہو جاتی ہے اور جانور جو اپنی نیکسٹ اس کی پروڈکٹیو لائف ہے اس میں بھی واپس آ جاتا ہے دوبارہ بچے دننے کے قابل ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سیشن اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کے سیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے